اسلام علیکم میں ہوں اختر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل اے نیوز آج کی اہم ڈیویلمنٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی اہلیہ نے اپنا اہم ترین بیان ریکارڈ کرا دیا ہے انہوں نے اپنے بیان میں واضح کیا ہے کہ انہوں نے ٹیکس کے معاملات میں کوئی کسی قسم کی بدونوانی نہیں کی ہے انہوں نے عدالت کو یہ بتایا ہے کہ ان کا نام سرینہ عیسیٰ ہے اور وہ سپینش پاسپورٹ کی حامل ہیں ان کی والدہ سپینش تھی اس لیے ان کو سپینش پاسپورٹ ملا ان کو پاکستان کے لیے پانچ سال کا ویزا ملا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مزید تفصیلات بتاتے ہوئے اس دوران بار بار مو عبدیدہ بھی ہوتی رہی اور انہوں نے بتایا کہ ان کا ٹیکس ریکارڈ جو ہے اور معاملات جو ہیں کراچی سے اسلامباد منتقل کر دئیے گئے تھے اس سے پہلے وہ امریکن سکول میں پڑھاتی رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بیرون ملک پھر موجود رہی ہیں اور ان کے احساسے اور جو بھی جہدادیں ہیں انہوں نے اپنے پیسوں سے خریدی ہیں اس میں ان کے خامند یعنی جسٹس قادی فائد حصہ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے قبل فروغ نصیب نے اپنے دلائل مکمل کرتے ہوئے یہ واضح کیا ہے کہ ججز کی جاسوسی کی جا سکتی ہے اور اس حوالے سے انہوں نے امریکن قوانین کے حوالے بھی دیئے ہیں جس میں نئی ترمیم کے تحت اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ خفیہ طور پر اگر کوئی ریکارڈنگ کی جاتی ہے یا کوئی تصویر لی جاتی ہے تو اس کو شواہد کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اس پہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ وہ گالف کلپ جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے ان کی بھی ریکارڈنگ کی جاتی ہے ان کے معاملات پر بھی نظر رکھی جاتی ہے یہ تو پھر جمہوریت نہ ہوئی فاشزم ہو گیا اور انہوں نے اس بات پر بہت سخت رد عمل کا اظہار کیا کہ جو نقل و حرکت کی آزادی ہے اور جو زندگی گزارنے کے معاملات ہیں وہ ہر کسی کو قانون کے مطابق ان کی مکمل آزادی حاصل ہے تو یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ججز کے معاملات جو ہے وہ ان کی ریکارڈنگ کی جائے ان کی جاسوسی کی جائے فروغ نصیب نے یہ بھی کہا کہ کونسل جو ہے وہ اپنے معاملات میں با اختیار ہے اور وہ تمام تر معاملات کا نہ صرف جیدہ لے سکتی ہے بلکہ اس حوالے سے وہ فیصلہ بھی کر سکتی ہے فروغ نصیب نے اپنے دلائل میں تفصیلات کے تحت جو ہے وہ تمام ترکوانین کا جائدہ پیش کیا اور بتایا کہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی اہلیہ نے جو جائدات خریدی ہے اس میں زیادہ تر معاملات جو ہیں وہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی طرف سے بھیجوائے گئے پیسوں سے مکمل کیے گئے ہیں اس پر عدالت نے ان سے پوچھا کہ جس ادارے کے تحت آپ نے تحقیقات کرائی ہیں کیا اسے اس بات کا اختیار تھا کہ وہ اس طرح کے معاملات میں جو ہے وہ دخل دے سکتا اور ایف بی آر کے ہوتے ہوئے انہوں نے یہ کیسے تحقیقات کی ہیں اس حوالے سے فروغ نصیب نے بتایا کہ وزیراعظم پاکستان کابینہ کے تحت کچھ بھی کر سکتے ہیں اس حوالے سے یہ تمام معاملات بھی جو ہیں بازابتہ منظوری کے تحت کیے گئے ہیں اور اس طرح کے معاملات کرنے کا حکومت کو پوری طرح اختیار ہے اس پر عدالت نے پوچھا کہ کیا اس طرح کی معلومات اکٹھی جو ہے جو کرنے کا طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلکل درست ہے اور اس طریقے کے تحت معلومات اکٹھی کی جا سکتی ہیں اس پر فروغ نصیب نے کہا کہ پاکستان میں مختلف ادارے کام کر رہے ہیں تہم یہ جس ادارے کے تحت یہ معلومات اکٹھی کی گئی ہیں اس کو قانونی طور پر منڈیٹ حاصل تھا اور اس قانونی منڈیٹ کے تحت ہی معلومات حاصل کی گئی ہیں اس دوران منیر ملک بھی پیش ہوئے جس کو عدالت نے خوش آمدید کہا کہ منیر ملک آپ آئے ہیں عدالت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یاد رہے کہ جسس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے منیر ملک اور دیگر وقلہ پیش ہو رہے ہیں اس حوالے سے دیگر وقلہ نے بھی تیاریاں اپنی مکمل کر رکھی ہیں اور کل امید ہے یا اگر کل سمات نہ رکھی گئی تو پھر منڈے کو وہ اپنے دلائل مکمل کریں گے آج فروغ نصیم نے اپنے دلائل مکمل کی ہیں ان کے دلائل کو حکومت کے دیگر افراد نے دیگر وقلہ نے بھی اختیار کیا ہے اور ڈاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید دلائل نہیں دیے ہیں عدالت نے فروغ نصیم سے پوچھا کہ جو وہ گزارشات اگر وہ پیش کرنا چاہتے ہیں تحریری شکل میں تو وہ کب تک پیش کر دیں گے تو اس پر فروغ نصیم نے بتایا کہ وہ چار سے پانچ روز میں یہ تمام تر گزارشات اپنی مکمل کر لیں گے اس کے ساتھ عدالت نے ایک روز قبل جو فیصلہ منتوی کیا تھا اہلیہ کے حوالے سے قاضی فائد عیسیٰ کی اہلیہ کا جو بیان ویڈیو لنک کے ذریعے ریکارڈ ہونا تھا اس حوالے سے فیصلہ محفوظ کیا تھا اور آج کے دن وہ کیا جانا تھا آج عدالت نے ناصر وجازت دی بلکہ اس کے لئے بقاعدہ انتظامات کیے گئے اڑھائی بجے کے بعد یہ دوبارہ سمات ہوئی اور تفصیل کے تحت جو ہے وہ اہلیہ کا بیان ریکارڈ کیا گیا اس ریکارڈ بیان کیے گئے ریکارڈ میں جو ہے اور ریکارڈنگ میں یہ چیزیں وزاق کے ساتھ اہلیہ نے بتائی ہیں کہ ان کے پاس جتنی بھی جہداد ہے اس میں جسس قاضی فائد عیساء کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ انڈیپینڈنٹ لی انہوں نے خریدی ہیں اور ریحان نکوی ان کے ٹیکس معاملات پاکستان میں دیکھتے رہے ہیں اور ان کے پاس تمام تر دستاویداد اور تمام تر ثبوت موجود ہیں اور انہوں نے ایف بی آر کو بھی بارہ خطوط لکھی ہیں مگر ایف بی آر نے ان کے خطوط کا جواب نہیں دیا ہے اس لیے اب وہ قانونی طور پر ایف بی آر کے معاملات میں کسی طرح کا بھی جواب دینے کی پابند نہیں ہیں انہوں نے وہ تمام تر تفصیلات دوبارہ سے پیش کی جو جسس قاضی فائد عیساء پہلے ہی عدالت میں بتا چکے ہیں کہ یہ جہدادیں جو ہے دوہزار پانچ میں خریدی گئیں اور برطانیہ میں خریدی گئیں اور اہلیہ نے یہ بھی بتایا کہ یہ سپینش پاسپورٹ کے تحتی خریدی گئیں ہیں ان جہدادوں سے قاضی فائد عیساء کا کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا ان جہداد کے معاملات میں جسس قاضی فائد عیساء کو کسی طرح سے بھی جو ہے وہ الزام نہیں دیا جا سکتا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب یہ سارے معاملات چل رہے تھے تو اس وقت قاضی فائد عیساء جج نہیں تھے بلکہ وہ ایک وکیل کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے تھے اس لیے ان کے پاس اس طرح کی معلومات دینے اور ان سے معلومات لینے کے حوالے سے وہ کسی طور پر بھی قانونی طور پر پابند نہیں تھے اس لیے ان تمام معاملات پر ان کو قصور وار قرار نہیں دیا جا سکتا یہ دلائل ابھی جاری ہیں ان کا بیان جو ویڈیو لنک کے ذریعے ریکارڈ کیا جا رہا ہے ججز اس پر سوالات بھی کر رہے ہیں اور مختلف معاملات کا جازہ بھی لیا جا رہا ہے اب یہ ایک مقدمہ اپنے طور پر اب آخری مرلے میں داخل ہو گیا ہے اور اس کے بعد صرف بنیر ملک اور دیگر ان کے جو معاملین وکیل ہیں وہ اپنے جو ہے دلائل پیش کریں گے اور اس کے بعد جو ہے جس میں امان لکن رانی ایڈروکیٹ بھی سامن ہیں جو سابق صدر سپریم کورٹ بار ہیں وہ بھی دلائل دیں گے اس کے ساتھ ساتھ بار کی مختلف درخواستوں میں جو وقلہ پیش ہو رہے ہیں وہ بھی دلائل دیں گے اس کے بعد یہ کیس مکمل ہو جائے گا تو پھر عدالت اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ آیا جسس قاضی فائد ریسا کے معاملے کو ایف بی آر کو سوب دیا جائے یا پھر یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کے روبرو دوبارہ بھیجوا دیا جائے اور ان کو فیصلہ کرنے کی اجازت دی جائے حکومت کے جتنے وقلہ اور فروغ نصیم نے جس طرح کے دلائل دیئے ہیں انہوں نے اپنے لحاظ سے یہی ثابت کیا ہے کہ اس حوالے سے یہ معاملہ ایف بی آر کو سوب دیا جائے وہ تمام طرح تحقیقات مکمل کر لے یا پھر اس معاملے کو سپریم جوڈیشل کونسل کو ہی فیصلہ کرنے کی اجازت دی جائے سپریم کورٹ اس میں مداخلت نہ کرے یہ سماعت ابھی جاری ہے اور اس حوالے سے کیا آپ مزید تفصیلات سامنے آتی ہیں جیسے بھی دیگر تفصیلات سامنے آئیں گی ہم آپ کو بتائیں گے اس وقت تک کے لیے آپ ڈبل ای نیوز دیکھتے رہیے اور دوستوں کو بھی شیئر کیجئے بہت شکریہ